موسیقی جنوبی پنجاب پاکستان کا پسمندہ علاقہ ہے اور ہر حکومت نے الیکشن سے قبل بھی اور الیکشن کے بعد بھی جنوبی پنجاب کے ساتھ وعدی کیے ہیں اور حسب معمول موجودہ حکومت نے بھی بڑے بڑے علانات کیے تھے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا لیکن گزشتہ چھ مہینوں میں کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا اور آج بھی جنوبی پنجاب کا علاہدہ صبح عوام کا ایک خواب ہے پی ٹی آئی کی حکومت روز وعدے تو کرتی ہے نباتی نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے پارورڈ بلاگ مسلم لیگ میں جنوبی پنجاب کی ممبران نے بنایا تھا اور پھر وہی لوگ پی ٹی آئی میں شامل کیے گئے اور اب وہ لوگ ایوانوں میں بھی موجود ہے لیکن جنوبی پنجاب اسی طرح محروم ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے عوام کے ساتھ ایک کروڑ بے روزگار نوجوانوں کو نوکریہ دینے کا اعلان کیا تھا تو کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ اب تک جنوبی پنجاب میں بے روزگار نوجوانوں کو ان ایک کروڑ نوکریوں میں سے کتنے نوکریہ دی گئی ہے موجودہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم پچاس لاکھ گھر دیں گے جن کے اپنے گھر نہیں ہے تو بے گھر لوگوں کا ایک بہت بڑا تعداد تو خود جنوبی پنجاب میں ہے جن لوگ کے ساتھ گھر نہیں ہے تو یہ حکومت بتا سکتی ہے کہ اب تک انہوں نے جنوبی پنجاب کے بے گھر لوگوں کو کتنے گھر دیے ہیں اب تک تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گھر بنائیں گے اور کس کو دیں گے اور لینے اور دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا اس حکومت کے آنے سے قبل پاکستان میں معاشی سسٹم جس طرح تا اب بھی وہی ہے لیکن اتنا فرق ضرور آیا ہے اس کو آپ تبدیلی کہہ سکتے ہیں کہ روپیہ کی قدر میں بے انتہا کمی ہوئی اور پین تیس پی ست روپیہ کی قیمت میں کمی ہوئی اتنا فرق ضرور آیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں گیس کی قیمتوں میں بیجلے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور عجیب مسئلہ یہی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آتی ہے لیکن اس کمی کے آنے کے بعد ہماری حکومت کو پانچ سو بلین سے زیادہ کا فائدہ ہوتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ عام انسان کو نہیں پہنچتا میرے بھائیو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت صرف وقت گزار رہی تھی اسی طرح یہ حکومت بھی انہی کے نقش و خدم پر جا رہی ہے اس حکومت نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم مدینہ کی طرح اسلامی ریاست بنائیں گے پاکستان کو لیکن کیا حکومت بتا سکتی ہے کہ چھ مہینوں میں انہوں نے کون سا قدم مدینہ جیسی اسلامی ریاست کی طرف اٹھایا ہے قوم کا مطالبہ تھا کہ ڈاکٹر آفیہ کو رہا کروایا جائے انہوں نے آسیہ کو رہا کروایا شراب پر پابندی کا بل پیش ہوا جو سب سے بڑھ کر سرکاری ممبران نے ان کے مخالفت کی حال یہ تھا کہ وہ بل ایک غیر مسلم نے پیش کیا اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ اس طرح کے مسائل پر تینوں پارٹیوں کا موقع ایک ہوتا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ سٹیٹس کو بھی اور اس نظام بد میں بھی غریب اور عام آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اب دیکھئے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا اب دیکھئے کہ انسان مریخ کی طرف جا رہا ہے لیکن ہمارے ملک میں آج بھی تر جیسے علاقے میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس نظام میں بڑوں کی کتے مکن کاتے ہیں تو اس نظام میں آخر تر کے بچے کیوں بھوک سے مرتے ہیں روز کا واقعہ ہے اور جب ہم سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے اس طرح چلا رہا ہے میڈیا نے اس کو ایک ایشو بنایا ہے غریب کا بچہ مرتا ہے تو کہتے ہیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے بڑوں کی کتے بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اگر چند گھنٹے بھی گزارتے ہیں تو ان کے آنسو بھی ٹیلی ویجن پر ساری دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ پلان صاحب کا کتہ رو رہا ہے اور ان کے آنسو دہ رہے ہیں لیکن غریب کا بیٹا بھوک سے مر رہا ہے تلپ رہا ہے اس نظام بد میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اب اس صاحبال کا انتہائی دلخلاش واقع ہوا ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ لوگ ان کو بول جائے لیکن لوگوں کو بلکل یاد ہے اس معصوم بچی کے والفاظ کہ ان کے سامنے ان کے ابو کو اور ان کی ماں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور اب اس نے جو مزید گفتگو کی ہے کہ ان کے بہن کے سامنے ان کے والدین کو کس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا میں اگر ایک لمحے کے لیے مان لوں کہ یہ دشتگرتے اور زیشان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دشتگرتہ تو کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہلے انسان کو قتل کیا جاتا ہے اور بعد میں تحقیق کیا جاتا ہے بعد میں انویسٹیگیشن کیا جاتا ہے آخری سکومت کے ساتھ وہ کیا طریقہ ہے اور جی ای ٹی کے ساتھ وہ کون سامنے کے نظم ہے کہ وہ ایک قبر میں موجود شخص کو سفائی کا مقا دے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کیا دنیا میں کوئی ایسی عدالت ہے کہ بغیر سفائی کی کسی کو سزا دی جائے ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے کہ کل بھی اسی طرح واقعات ہو رہے تھے مارڈل ٹاؤن کا واقعہ مسلم لیگ کی دور میں ہوا کراچی میں چار سو سے زیادہ افراد پیپل پارٹی کی حکومت میں ایک اسپی نے قتل کیے اور آج بھی وہ وی آئی پی کی صورت میں موجود ہے اس حکومت کے آنے کے بعد بھی بے دردی کے ساتھ مولانا سمیو الحق صاحب شہید کہے گئے اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ کون قاتل ہے کیوں گریبتار نہیں ہوتا ہے اس حکومت کے چھ مہینوں میں پاکستان کا ایک شہری بھی اور پولیس کا ایک زمدار ترین فرد افسر بھی اسلام آباد دار الخلاپہ سے غائب ہوا اور پھر اس کی لاش افغانستان کے ایک پہاڑی سے ملی آج تک یہ حکومت قوم کو نہیں بتا سکی کہ اسلام آباد جیسے شہر سے کس نے ایک پولیس افسر کو اغوا کیا کون وہاں ان کو لے گئے کس نے ان کو قتل کیا اگر اس طرح کا واقعہ مغرب ممالک میں ایک بلی کے ساتھ ہوتا اس کے بارے میں بھی پوری سوسائیٹی میں ایک ہی جان اور ایک احتجاج ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں غریب آدمی کے بیٹے کی غریب آدمی کے بیٹی کی غریب انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے اور خص کم جہان پاک کے صورت میں بس چند دن کے بعد لوگ اس کو بھول جاتے ہیں ہم حکومت پاکستان سے کہنا چاہتے ہیں کہ ماضی کی حکمرانوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے ایوان کے اندر اب تک کوئی قانون سازی نہیں ہوئی شور شرابہ ہے جس سے قوم تنگ ہے پہلے گھن کلچر سے لوگ تنگ تھے اب گالی کلچر ہے جو ہماری نئی نسل کو موجودہ ایوانوں سے یہ کلچر مل رہا ہے پروموٹ ہو رہا ہے اگر یہی جمہوریت ہے اور یہی الیکشن کا ایک ایک سرسائز ہے جس کے نتیجے میں قوم کو کچھ نہیں ملتا ہے صرف چہرے بدلتے ہیں کچھ افراد بدلتے ہیں کچھ لوگوں کے وارے نہیں آرہے اور کچھ لوگوں کے مزے ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اڑ جائے گا لوگ پھر پولنگ سٹیشن پر نہیں آئیں گے ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت ڈیلیور کرے ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت عوام کے ساتھ مدینہ جیسی اسلامی ریاست کا وعدہ پورا کرے ہم چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی طرف نہیں جائیں گے اور آئی ایم ایف کی طرف جانا اس کو خودکشی قرار دیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف حکومت جانے کی بجائے اپنی غیر ترقیاتی اخراجات کم کرے اور عیش اور عشرت کی بجائے ایک غریب قوم کے اکمران کی حیثیت سے یہ ایک پروٹوکول کلچر تبدیل کرے کل بھی اسی پروٹوکول کلچر پہ ہمارے غریب قوم کا پیسہ خرچ ہوتا تھا اور اب بھی ہمارا وزیر علیہ پنجاب کا کوئی مومنٹ کرتا ہے تو ایک ہزار نوکر چاکر پولس کارندے ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں کیا فرق ہے آیا جی کیا تبدیلی آئی آج بھی ایک انسان باغار جاتا ہے تو وہ پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے اس لئے کہ دن بر کے محنت کی نتیجے میں ایک وقت کا کانا اس کو نہیں ملتا ہے آج بھی غریب کا بیٹا بھوکا سوتا ہے آج بھی غریب کا بیٹا ڈگری ہولڈر بھی ہے تو بے روزگار ہے آج بھی کسان کو ان کے محنت کا پل نہیں ملتا ہے آج بھی مزدور کو ان کی مزدوری کا ان کے محنت کا پل نہیں ملتا ہے تو یہ چوپٹ راج اور یہ اندیر نگری کس سے قوم بیزار ہے موجودہ حکومت نے عوام کے ساتھ وعدی کیے تھے ہم صرف عینہ دکانی کی کوشش کرتے ہیں آج میں ملتان آیا ہوں ملتان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ماضی میں اس علاقے کو جس طرح محروم رکھا گیا اس کا کفارہ ادا کرنے کا وقت آیا ہے اور عملی طور پر اب اس صبح کو اس ٹیٹس دیا جائے جس طرح ایک صبح ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلا یہاں ایک دفتر بنے گا اور دفتر کا پیسہ لبیات تک نہیں ہوا سکرٹریٹ کا پیسہ لبیات نہیں ہوا پھر سکرٹریٹ میں کتنے ڈپارٹمنٹ کے دفاتر کلیں گے اور کتنے نہیں کلیں گے اس لیے صوبہ نام ہیں ایک صوبائی اسمبلی کا ایک وزیر اعلیٰ کا ایک گورنر کا اور ایک پورا نظام کا تو عوام کو اس طرح چھوٹی چیزوں پہ ٹرخانی کی ضرورت کی وجہے سچ بولے جو کام نہیں کر سکتے ہیں اس کا وعدہ نہ کرے جو کرتے ہیں اسی کے بارے میں عوام کو بتائیں ہم عوام کے ساتھ ہیں ہم مسلوم اور مجبور عوام کی نمائندگی کرتے رہیں گے جماعت اسلامی نے کرپشن فری پاکستان مہم شروع کی آج بھی ہماری یہ مہم اسی طرح جاری ہے اور ہمیں افسوس ہے کہ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد بھی صحیح احتساب نہیں ہو رہا ہے اور کرپشن اسی طرح موجود ہے میرٹ کے وائلیشن اسی طرح موجود ہے ہم نے سپریم کورٹ میں چار سو چتیس اپرات کے نام پیش کیا تھے کسی کے خلاف اب تک کاروائی نہیں ہوئی ہے اس لیے احتساب ہو بھی تو سب کا ہو حضب اختیدار کا بھی ہو اور حضب اختلاب کا بھی ہو سیاستدانوں کا بھی ہو اور غیر سیاستدانوں کا بھی ہو ایک ملتان کا ایک مسئلہ صرف ملتان کا نہیں ہے پورے ملک کا ہے کہ یہاں ایک آئیس نشہ عام ہوا ہے خصوصی طور پر طالبات میں اور ایک ادارے نے سروی کیا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر اب طلبہ اسلام آباد کے کالیجز کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہاں بھی طلبہ اور طالبات اس خراب اور موزی نشہ کے عادی ہو گئے ہیں کون اس کا علاج کرے گا مسجد کے مولوی صاحب کی تقریر سے یہ ختم نہیں ہوگا اس کے لیے ایک عملی ایکشن کی ضرورت ہے اور جو بھی اس زہر کو ہمارے بچوں اور بچوں میں پیلانے کا ارتکاب کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چوک اور چورہوں میں نشان عبرت بنانی کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارے حال کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور ہمارا مستقبل ہے ہم سے اچھی اندرہا ہے بہت شکریہ اپوزیشن اور حکومت دونوں اکٹی ہیں جہاں ان کے مردی کی بات ہے جس طرح شراب کی پابندی قابل آیا تو اپوزیشن اور حکومت سب ایک پیش پہتے آسیہ کو رہا کیا گیا تو سب نے مل کر اس کو اپریشیئٹ کیا سب آپ نے عوام کی جو نفس ہے اس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے خصوص اندار نے چھ ماہ کی قدری کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے چھ ماہ کا اتصاب دیا ہے لیکن آپ پھر اسی حکومت سے توقع رکھ رہے ہیں کہ آئندہ چھ ماہ بھی یہ حکومت ہے یہی کچھ کرے اور عوام کو کس سٹیٹ سے پہنچائے اس طرح میں حال کو آپ کس نفس سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے جو خود رکشہ پیان کیا ہے اس پہ پھر آپ این سے توقعات رکھتے ہیں عوام کی توقعات کس طرح پوری ہوئے ہیں دیکھئے اس وقت اس حکومت کے چھ مہینے ہو گئے ہیں اور ہم اس وقت نہیں چاہتے ہیں کہ جمہور نظام ناکام ہو یا اگرچہ حضیر اعظم نے ایک وقت یہ کہا ہے کہ قبل از وقت یا میٹ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ حکومت اپنے ٹینئور پورا کرے اور اپنے وعدوں کو پورا کرے اس لیے اپوزیشن کا کام یہی ہے کہ وہ حکومت پر تنقید نہیں معاصبہ کرتی ہے حکومت کا ان کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں ان کو صحیح ٹریک پہ رکھنی کی کوشش کرتے ہیں اور یہی فریضہ ہم انجام دیں گے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک انتشار کا شکار ہو ہمیں قومی وحدت چاہتے ہیں لیکن اس انتشار اور اس دلدل سے نکالنے کا جو بنیادی زمداری ہے وہ حضب اختلاف سے زیادہ حکومت پر ہے لیکن حکومت خود لڑائی کے لیے مادہ ہے اور حکومت خود بھی اب بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ اب وہ ایک زمدار زمداری پر ہے اور اسی چیز نے ملک کو ایک اور دلدل کی طرف دکیلہ ہے سراجہ بھی کہ ہم پاکستان جو ہے ایٹمی پاور ہے اور اسے امت مسلمہ کو لیڈ کرنا چاہیے آج ہمارے حکمران جو ہے وہ بیک مانگ کر پاکستانی قوم کو بھیکاری بنا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے سر ہمیں تو امت مسلمہ کو لیڈ کرنا چاہیے ایٹمی پاور ہے ہمیں دیکھئے یہ جو بیک مانگنا ہے نا جی یہ آج کا نہیں ہے یہ بھی پرانے حکومتوں کے ایک مستحکم روایت ہے اور کامیاب حکومت اسی کو سمجھا جاتا ہے جو زیادہ سے زیادہ بیک مانگ کر کچھ لائیں لیکن اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ بیک سے یقینا کوئی ملک نہیں چلتا ہے اپنے وسائل میں اضافہ چاہیے وسائل کا منسپانہ تقسیم چاہیے سود کا نظام ختم کر کے ہم چاہتے ہیں کہ غیر سودی نظام عام ہو پشرا اور زکاة کا نظام ناپس کیا جائے اور مالدار لوگوں سے لیا جائے غریبوں کو دیا جائے تاکہ ملک اپنے پاؤں پہ کڑا ہو کشمیر ڈے آنے والا پھارتی جاری جاری کیا کریں گے کشمیر ڈے پر انشاءاللہ پورے ملک میں تمام شہروں میں جلسے ہوں گے جلوس ہوں گے اور پانچ پروری کو ہم اہل کشمیر کے ساتھ جائیتی کا اظہار کریں گے اور خود جماعت اسلامی کے تحت بھی انشاءاللہ کراچی میں بھی اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی ملتان میں بھی اور کوئٹہ میں بھی اور تمام بڑے شہروں میں جو سیسی جماعتیں جیسے پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے وہ اعتصاب کے عمل سے اپنے ڈے رہے ہوئے ہیں اور جماعت اسلامی اپنی پوزیشن کلیر میں کر پا رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کے ساتھ جائے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے یا تاریخ اعتصاب کے ساتھ جائے ایک لائی احمل تیک جو اپوزیشن نے کیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کس طریقے سے حکومت کو دیفنڈ کیا جاتا ہے یا حکومت کے خلاف کیا جاتا ہے لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ آپ پتہ نہیں خیلات سے ابھی ہوتا رہے ہیں ہم تو یہی مطالبہ کرتے چلے آرہے ہیں کہ احتصاب ہو سب کا ہو مسلم لیگ کا بھی احتصاب ہو پیپل پارٹی کا احتصاب ہو اور اس وقت جو اساملیوں میں اور اساملیوں سے باہر اس کا بھی احتصاب ہو اور جو لوگ اقتدار میں اس وقت ہے ان کا بھی احتصاب ہو جماعت اسلامی کا تو مطالبہ یہی ہے کہ سب کا احتصاب ہونا چاہیے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی آزت اتر آتر اٹھے گئے رہے ہیں ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں آپ کہیں آپ ان کی موں میں کیا ڈالنا چاہتے ہیں بارال ہم انشاءاللہ احتصاب کی اس مومنٹ کو جاری رکھیں گے ہمارا یہ مومنٹ جاری رہے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں آئیے جناب سوال کا فائدہ ہوا چہرہ بھی نظر آیا دیکھیں اس کا کریڈٹ تو افغان عوام کو جاتا ہے کہ انہوں نے روسیوں کو شکست دی پہلے انہوں نے انگریزوں کو شکست دی اب انہوں نے دنیا بر کے بہترین کمانڈو افواج نیٹو فورسز کو شکست دی اور طالبان کو اپکریڈٹ دے دے جنہوں نے کسی بھی لمحے شکست کو تسلیم نہیں کیا اور ابا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی شکست کو بھی فتح میں تبدیل کرے لیکن الحمدللہ امریکہ شکست سے دو چار ہوا شکست کو تسلیم کیا اور افغان قوم ایک بار پھر پاتح قوم بن گئی اور ایک پرامن افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہیں اس میں کیا شک ہے کہ مفادات کی بنیاد پر ایک اتحاد بن گیا ہے اور جب مفادات میں کوئی کمی بیشی آتی ہے تو آپ اس میں لڑتے رہتے ہیں شور مچاتے رہتے ہیں آخری جی آخری جی عوام کو کیا کرنا چاہاں گے عوام کو کیا کرنا جی عوام کو جماعت اسلامی کے اصادت دینا چاہètres عوام کو جماعت اسلامی کا اصادے دینا چاہئے جماعت اسلامی کو ہم نے ایسے علیشی کیا اپنی اصط incorvidی جماعت اسلامی ایک دینی جماعت بھی ہے سیاسی جماعت بھی ہے ایک شاندار ماضی رکھتی ہے متحدہ منجلس عمل قائم ہوئی تھی دو آزار اٹارہ کے لیے اور وہ پچیس جولائی دو آزار اٹارہ کا الیکشن ہوا ہے اب جماعت اسلامی نے پیسہ لگیا ہے کہ اندہ ہم انشاءاللہ اپنے جھنڈے اپنے شناخت اور اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں ہی ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ